ایک سوال یہ کیا ہے کہ زکاة کیا اس کی قضا کی جا سکتی ہے زکاة میں قضا نہیں ہوتی شریعت میں تین چیزیں ایسی ہیں اس میں کوئی قضا نہیں ہوتی فیل فور فرض ہوتی ہیں ضروری ہے کہ اسی وقت ادا کی جائے ایک زکاة جو ہی کسی پہ فرض ہوئی ہے سال گزرا ہے تو فوری طور پہ ادا کرتی جائے سال نہیں گزرا اب کون سال تک پیسہ اپنا بچا کر رکھتا ہے اب تو وہ انویسٹمنٹ ہوتی رہتی ہے نا مسلسل اسی لیے مفتی حضرات نے اس فتح کو کہا ہے کہ سال نہ بھی گزرے کر زکاة کی ڈیٹ آ گئی بس اس کو زکاة ادا کرنی ہے فوری طور پہ چاہے اس پہ ایک دن گزرا ہو مثلا انتیس شعبان کو اس کے پاس مال آیا اب سال تو گزرے گا اندہ انتیس شعبان آئے لیکن یکم رمضان کو ہمیشہ زکاة دیتا ہے جتنا مال اس کے پاس انتیس کو آیا ہے ایک رات کے گزرنے کے بعد اب اس پہ زکاة اس پہ واجب ہے قضا نہیں ہوتی وجوب ہوتا ہے دس سال زکاة نہیں دی تو جب بھی دے گا یہ قضا نہیں ہے زکاة کی اصل میں تاخیر کا گناہ اسے الگ ہوگا اس پہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے لیکن علل فور فوری طور پہ زکاة کے دینا کیونکہ غریبوں کا حق ہے اور دوسرے سجدہ تلاوت ہے سجدہ تلاوت اگر پانچ سال بعد بھی وہ کرتا ہے تو اسے کرنا چاہیے کیونکہ وہ واجب ہے اور اس کو تاخیر کرنا انسان کو گناہ گار کرتا ہے لیکن یہ کہ وہ قضا نہیں ہے جب بھی ہو سجدہ تلاوت اور تیسرا حج ہے کہ حج جب اس پہ فرض ہو گیا تو بس فرض ہے اس نے پانچ سال حجی نہیں کیا دو سال حج نہیں کیا تین سال نہیں کیا تو یہ گناہ گار ضرور ہوگا مگر یہ کہ جب بھی حج کرے گا وہ کوئی قضا نہیں ہے بلکہ وہ ادائیگی ہے کہ اس کو بھی شریعت نے ضروری قرار دیا ایک یہ کہتے ہیں کہ زکاة کے متعلق کہ کیا اس کو بتانا ضروری ہے دیکھئے زکاة دینے والی کی نیت ضروری ہے جو وصول کر رہا ہے اس کا علم ضروری نہیں جو زکاة دے رہا ہے نا اس کی نیت ضروری ہے وصول کرنے والے کا علم کچھ بھی نہیں عیت کے دن زکاة ادا کر دی مثلا رمضان میں اس نے دس ہزار زکاة اس کے بنیدی اس نے الگ کر دیا کہ بہن بھائی ہے اس کے بچے ہیں اور بڑا مشکل ہے ان کا گزارہ کرنا اور عید کے دن جا کر اس نے اپنی نیت میں تو زکاة ہے لیکن عید کے پردے میں یا عید کے معاملے میں اس نے کہا یہ دو دو ہزار سب بچوں لے لو یہ چچا کی طرف سے عید ہے تمہارے لیے بالکل زکاة ہوگی بچے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹا مطلب یہ کہ بالک جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے زکاة اس نے دے دی والدین کو دے دی کہ یہ ہے ایک لاکھ دے رہا ہوں گے بچوں کے لیے ہیں رکھو عید کے موقع پر استعمال کرنا بہن کو دے دی زکاة کہ اپنے بچوں کے لیے استعمال کرے تو بالکل ٹھیک ہے یہ چیزیں اسی طرح سے ہیں اور یہ جو پیسے کا دینا ہے یہ یہ بعض جگہ پر شبہ ہوتا ہے ملازمت کا لیکن شبہ کو ختم کرنا چاہیے مثلا فقہہ نے لکھا ہے پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا یہ تو ابھی تک بھی ہوتا رہا پچاس ایک سال پہلے شاید اب بھی کہیں ہوتا ہو کہ سہری کے وقت دھول پیٹنے والے آتے تھے لوگوں کو سہری کے لیے جگاتے تھے اور عید کے دن وہ مانگنے کے لیے آتے تھے اب اس سے پیسہ الگ کر لیا کہ یہ پیسہ اس کو دوں گا اب اس کی نیت زکاة کی زکاة کی یہ دے دے تو جو زکاة وصول کر رہا ہوتا ہے اس کا علم ضروری نہیں ہے ضروری دینے والی کی نیت ہے